گائے کو ہندو پوچھتے ہیں اور گائے کو لے کر پردیش میں کیا سموچے دیش میں بوال مچا ہوا ہے گائے کی سرکشہ کے لیے کتنے ہی نیم اور قانون بن چکے ہیں یہاں تک کہ پردیش سرکار نے گائیوں کے لیے کئی یوزنائیں ارم کی ہیں جس کے چلتے جگہ جگہ گوہ صدن کھولے جا رہے ہیں لیکن لگتا ہے یہ صدن کیبل دکھاوے کے لیے یا پھر کوئی انعارتھک ہیت ساتھنے کے لیے چل رہے ہیں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ارکی میں ایک گائے پچھلے کافی دنوں سے گائیل عوستہ میں پڑی ہے لیکن اسے اپنی گوہ شالہ میں کوئی پناہ نہیں دے رہا ہے گوہ پتر سینہ ہندوستان کے صدر سے اس کے دیکھ پھال کر رہے ہیں لیکن بس سبھی بھی گوہ صدنوں کے رویے سے بہت آہت ہیں انہوں نے پردیش سرکار سے مانگ کی ہے جو گوہ صدن گائیل گائیوں کو شرن نہیں دے سکتا اسے دی جینے والی سرکاری اندان کی رہشی کو بند کر دینا چاہیے اور اسے دی گئی سرکاری جمین بھی ترنت پربھاب سے باپس لے لینے چاہیے روش پرکٹ کرتے ہوئے گوہ پتر سینہ ہندوستان کی راستی سچیو کمل کیشور کپل نے کہا کہ ان کے سمکش پچھلے نو دنوں سے گھائل گائے تڑف رہی ہیں جس کی وہ لگاتار سیوہ کر رہے ہیں جسے سڑک کنارے ہی شرن دی گئی ہے جس کا سواستے لگاتار گر رہا ہے جس کا الازپ ڈاکٹروں سے کروا رہے ہیں گھائل گائے کو شرن دینے کے لیے وہ گوہ سالوں سے ملے لیکن کوئی بھی گوہ شرن نہیں دے رہی ہے جسے دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ گوہ سدن کیبل زمین لینے اور سرکاری دھن کے لیے ہی کھولے گئے ہیں اور باستب میں انہیں گائیوں کی ستھیتی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جب گوہ شالہ کا پرابدھان کیا گیا ہے یا گوہ ادھہرن کھولے گئے ہیں تو وہ کس لیے کھولے گئے ہیں کیا بے سہرہ گوہش کے لیے نہیں کھولے گئے ہیں یا پھر پیسے لے کے آپ لوگوں کے گھروں کی گوہیں وہاں پہ لے پی رہو ایسا تو ہم برداشت نہیں کریں گے اگر اس گوہ ماتا کو گوہ شالہ میں ستھان نہیں ملا تو گوہ پتر سینہ اس کے ویروض میں آئے گی اس لیے اس ویڈیو کے مادھیم سے یہی کہہ رہا چاہوں گا کہ اس گوہ ماتا کو گوہ ادھہرن یا گوہ شدنوں میں شرے ملنا چاہیے